بہت ہی واہیا ڈاکو تھے خود تو لوٹ رہے تھے اور اوپر سے یہ تانہ بھی دے دیا کہ تم بھی ڈاکو اور چور ہو جی یہاں دوستو مریم نواز کے ساتھ کچھ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا مریم نواز کو کچھے کے ڈاکووں نے لوٹ لیا جس پر مریم نواز نے اپنی بہت چلائیں لیکن وہاں پہ ایک نہ چل سکی اور ڈاکووں نے انہیں پوری طرح سے بے بس کر دیا جس پر مریم نواز کا سمان بھی چھین لیا گیا ان کی گھڑی چھین لی گئی موبائل فونز لیپ ٹاپ اور اس کے علاوہ قیمتی بیک بھی شامل تھا جس پر مریم نواز کافی زیادہ خفا تھی مریم نواز نے یہ کہا کہ آپ کو بہت جلد سزا مل جائے گی لیکن ڈاکووں نے منفرد جواب دیا جب انصاف ہی نہیں ہے تو سزا کہاں سے ملے گی اس کے بعد کہا کہ اگر پاکستان میں ایک ملزم وزیر آزم بن سکتا ہے جس پر کیس ہو سکتا ہے تو ڈاکو کیا اس ملک میں نہیں رہ سکتے جس پر مریم نواز کو کافی زیادہ شرمندگی کا سامنا ہوا اور مریم نواز بے بس ہو کر صرف گاڑی میں بیٹھی رہی اس کے علاوہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ میں بہت سخت سزا دلواؤں گی لیکن ڈاکووں نے کہا کہ آپ جو بھی چاہیں کر لیں لیکن یہاں پہ صرف ہمارا راج چلتا ہے اور وہی کرنا پڑے گا جو ہم چاہیں گے تھانکس فار باچنگ اللہ حافظ